موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آٹھ میں ہوں آپ کی میز بان کرناز ناظرین اگر قتل کا مجرم ریسٹورنٹ جا سکتا ہے ڈالمن میں یہ شاپنگ کر سکتا ہے تو کیا اجمل پہاڑی کو بھی یہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے ہیں دنیا بھر میں مجرموں کو جیل بھیجا جاتا ہے سدھارنے کے لیے لیکن سندھ میں لوگ جیل آ کر پاگل ہو جاتے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسے ملزموں یا مجرموں کے ساتھ آخر جیل میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں قتم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی ایک سازش تھی امیر جماعت اسلامی نے یہ دعویٰ کیا ہے بڑا دعویٰ کیا ہے اب سراج الحق یہ بات دعویٰ تک رکھتے ہیں یہ عملی طور پر بھی کچھ کرتے ہیں آج پروگرام میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے کیپٹن ریٹائٹ صفدر نے دھرنے کو محفل کا نام دیا ہے اور اس معاملے پر طاہر القادری نے بھی انٹری دے دیا ہے لیکن دھرنا جو ختم ہوا ہے اس نے معمولات زندگی کو دوبارہ بحال کر دیا ہے عدالتی احکامات ماننے کو دعویٰ کرنے والے عدالتی احکامات کی تزہیق کرتے دکھائی دیتے ہیں نواز شریف کم کمائیں زیادہ بنائیں عدالت کو اس سے کیا نواز شریف کی مشکل بڑے گی یا ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے گی کیونکہ بند فائل دوبارہ کھل گئی ہے ایک طرف تو کراچی پولس ایک اور امتحان میں ناکام ہو گئی ہے دوسرے طرف معاملہ ہے الٹا کیونکہ یہاں شہری ہیں پولس کی خدمت میں پیش پیش تو تھانا تو چینج ہو گیا ہے اب کیا تھانا کلچر بھی چینج ہوگا یہ آج کے اہم ٹاپکس ہیں جس پر ہم بات کریں گے ساتھ سے آٹھ میں لیکن پہلے ہوں گی ہیڈلائنز عام درن اور اساسے مطابقت نہیں رکھتے تو تمہیں کیا سابق وزیر آزم رواز شریف کی توپو کا رخ مسلسل عدلیہ پر پنجاب ہاؤز اسلام آباد میں غیر عسمی جلاس کہا کسی ملک میں وزیر آزم کو جیل نہیں بھیجا جاتا جلا وطن نہیں کیا جاتا پانما کیس میں عقامے کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنظور نواز شریف نے نیاب ریفرنسس بھی مسترد کر دیئے عدالتی فیصلے کا تسلسل قرار دے دیا نواز شریف دھرنا معاملات کو درست طریقے سے ہینڈل نہ کرنے پر برہم لیگرانماؤں نے ملبہ پارلیمانی جماعتوں پر ڈال دیا کہا قانون سازی پر سب نے اتفاق کیا مشکل گھڑی میں تمام جماعتوں نے سیاست چمکائی زاہد حامد کا صیفہ حکومت کو بیک فوٹ پر لے آیا چودر نصار کی بھی میاں صاحب سے علیتگی میں ملاقات کیا بات ہوئی دیواروں کو بھی خبر نہ ہوئی شریف خاندان کے خلاف خودہ بیا پیپر ملز کیس کی بند فائل دوبارہ کھولنے کی درخواست پر سمات ملزمان کی وطن میں موجودگی کے باوجود نو مہ تک ٹرائل مکمل نہ کرنے پر سپریم کورٹ ناب پر سخت برہم سپیشل پروسیکیوٹر دلائل دینے کے لیے تیاری کر کے آئے ناسل ریفرنس تھا جی آئی ٹی کا وولیوم ٹین اے عدالت میں پیش عدالت عظمہ نے ٹرائل کورٹ کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا سمات گیارہ دسمبر تک ملتوی لگتا ہے ناب اور حکومت ملے ہوئے ہیں تحریک انصاف نے گودائبیا پیپر ملز کیس میں ناب کی پروسیکیوشن پر انگلی اٹھا دی باوچوازی کہتے ہیں ناب کی وکیل کے پاس ججز کے سوالات کا جواب تھا نہ کیس کا ریکارڈ جیرمن ناب سے معاملات ذاتی حیثیت میں دیکھنے کی اپیل کر دی پورے ملک میں تیز گھنٹے تک میڈیا بلیک آؤٹ مریم اورنگزیب سما پر مذہبی منافرت کا ایک لفظ بتا دیں مبشر لقمان کا وزیر تلات کو چیلنج دیا اور تالیس گھنٹے گزر گئے کوئی جواب نہیں آیا شاہزیب قتل کیس میں نیا امور سندھائی کوٹ نے شاہروں جتوئی اور دیگر ملزمان کی سزائے موت کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا دہشتگردی کی دفعات بھی ختم کیس کی اثر نو سمات کے لیے معاملہ سیشن کوٹ بھیج دیا گیا کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے میا بیوی کے لرزا خیز قتل کی تحقیقات میں انکشاف حسینہ کے والد نے بیٹی اور اس کے شہر عبدالحادی کو ختل کیا واردات میں چار بیٹوں کی مدد بھی ملی صفاق باپ اب تک قانون کی پہنچ سے دور گرفتار ملزمان کا دو دسمبر تک جسمانی رمان منظور اور شکار پور میں صفاق درندوں نے لیڈی ہیلتھ ورکر سے جینے کا حق چھین لیا بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانے والی خاتون کو مسلسل دھمکیاں دی جاتی رہی تھی تشدد کا شکار بننے والی مہتاب پانچ دن کومہ میں رہنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی لاش گھر لے جانے کے لیے ایمبولنس سکنا ملی محکمہ صحت کے ملازمین سرافہ احتجاج سما پر خبر آئی آئی جی نے نوٹس لیا ڈی آئی جی لالکانہ سے رپورٹ طلب کر لی پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں اور آج ہمارا پہلے ٹاپک ہے سابق وزیراعظم نواز شریف جو آج موجود تھے پنجاب ہاؤس میں غیر عصبی مشاورت انہوں نے کی اور سب سے پہلے سوال انہوں نے یہ داغا کہ اگر میرے احساسے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے تو تمہیں اس سے کیا نواز شریف نے سپریم کورٹ پر ایک بار پھر کڑی تنقید کی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جو دو روز پہلے فیصلہ ہوا ہے جو کل ایک اہم فیصلہ ہوا ہے اس پر انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے ناراضی کا اظہار کیا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا آئیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں نیاب ریفرنس میں آٹھویں پیشی بھگتنے کے بعد بڑے میاں صاحب نے پنجاب ہاؤس میں غیر رسمی مشاورتی بیٹھک لگا لی مستقبل کے سیاسی چیلنجز پر سوچ بچار نواز شریف نے ناہلی کے زخم ایک بار پھر قریر ڈالے ہمارے کاروبار کے گرد سارا گمارے ہیں درائے آمدن اور یہ کے درائے آمدن اور ہمارے خاصا جار نیچ نہیں کرتے کوئی اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھئی بھوٹ کوٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ادامہ تھی بجائے اقامہ پہ آیا ہے میرا لی خیال بھی اس فیصلے وہ پاکستان کے اندر تصمیم کیا ہے نیاب کے لیفرز بنے ہیں اسی فیصلے کا یہ بھی ایک حصہ ہے لیگی سربراہ نے شکوا کیا جو کچھ موزب دنیا میں نہیں ہوتا وہ پاکستان میں ہو رہا ہے موزب ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا کہیں اس طرح سے تظلیل کر کے موزب ملکوں میں موزب آزم کو نکالا نہیں جاتا موزب ملکوں میں موزب آزم کو جلافتن نہیں کیا جاتا جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا ان کو پانسیاں نہیں دی جاتی کہیں ڈکٹیٹشپ کے ذریعے سے ترقی نہیں آئی اس سے پہلے میاں صاحب سے وزیر داخلہ احسن اقبال اور وزیر مملکت تلال چودری نے بھی الگ ملکات کی سابق وزیراعظم دھرنا ختم ہونے کا طریقہ کار پر برہم دکھائی دیئے اور وزیر قانون کے استیفے پر تشویش کا اظہار کیا سیاسی جماعتوں کو بھی خوب لطاڑا عثمان خان سما اسلام آباد تو پنجاب ہاؤس میں آج کیا ہوا تھا یہ مشاورتی اجلاس تھا یا نہیں تھا جو رپورٹ آپ نے دیکھی یقینین آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا لیکن جو لیگی وزراء ہیں وہ ذرا بتانے میں باکلاہٹ کا شکار ہے وزیر قید نے کچھ کہا تو وزیر طلال نے اس پر کچھ کہا یہ بھی کہا کہ نواز شریف تو یہاں پر ہوتے ہیں لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں لیکن ایک نامعلوم ترجمان بھی یہاں پر کودے عثمان خان نے اس تمام تر سیچویشن پر ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں نون لگیوں کی تو ساری دال ہی کالی لگنے لگی قائد سے متعلق وزراء کی تضاد بیانیاں اروج پر پنجاب ہاؤس میں کوئی رسمی یا غیر رسمی اجلاس ہوا یا نہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب تو سیرے سے انکاری کہا ملاقات اور بات چیت کا مطلب اجلاس تھوڑی ہوتا ہے دو دن پہلے ہوئی کہ اندر حالات تھے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور وہ کنسرن تھے کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا پنجاب ہاؤس میں نواز شریف کی انہی ملاقاتوں سے متعلق آپ وزیر اکیڑ کا تبصرہ بھی سن لیجئے میڈیا ابھی اسی الجن میں تھا کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے کہ پارٹی کے ایک نامعلوم ترجمان بھی ٹپک پڑے جاری بیان میں اجلاس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب اور تارک فضل چودری کے تبصروں سے ہی مکر گئے ایسے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے نون لیگ رے نون لیگ تیری کون سی کل سی دی تو اگلے ٹاپک کے جانے با جاتے ہیں امیر جماعت اسلامی سے راج اللہ کی بات کر لیتے ہیں 21 روز کا دھرنا ہوا جس حوالے سے وہ ختم ہو گیا لیکن اب ان کا بڑا دعویٰ سامنے آیا کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں تھی بلکہ ایک سوٹی سمجھی سازش تھی اور جو کچھ دھرنا والوں کے ساتھ ہفتے کے روز ہوا تھا اس پر انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا جبکہ خوشید شاہ کا بھی اس پر بیان آیا ہے کہتے ہیں کہ نون لیگ جنہیں اپنا حلقہ سمجھتی تھی وہی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے راول پنڈی میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق دھرنا آپریشن میں جانبہ حق نوجوان زہیب کے گھر تازیت کے لیے پہنچ گئے جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کر دیا ایک بڑا دعویٰ سیراج الحق نے فیضاباد آپریشن کو بھی نشانے پر رکھا اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون جن کو اپنا حلقہ سمجھتی تھی وہی ان کے سامنے کھڑے ہوئے حکومت نے دھرنے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لانے سے گریز کیا اور دنیا میں پاکستان سے متعلق منفی پیغام گیا تو اب سے کچھ دیر میں میر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ بڑا دعویٰ ان کی جانب سے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی تو اگر یہ سازش تھی تو جناب جب یہ ترمیم ہو رہی تھی اس وقت ووٹ کیوں دیا گیا تھا اور اس کے بعد اگر پتا چل گیا تھا سراج الحق کو کہ یہ سوچی سمجھی سازش تھی تو اس کے بعد اب تک سراج الحق نے اس معاملے پر کیا کیا ہے تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم سراج الحق کے سامنے اٹھائیں گے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اب ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے یہ بات کر دیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک سازش تھی تو پھر اس سازش کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں کیا پارلیمنٹ میں اس پر کوئی قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں یا پھر جس طرح سے ہم نے جماعت اسلامی کو ماضی میں بھی دیکھا ہے کرپشن کے خلاف انہوں نے دھرنا دیا ہے کرپشن کے خلاف ریلیا نکالی ہیں تو کیا اب جبکہ ایک سوچی سمجھی سازش سامنے آئی ہے کیا اس کے اوپر جماعت اسلامی کچھ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم سراج الحق صاحب کے سامنے آج رکھنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی ہے جس پر اکیس روز ایک بڑا دھرنا چلا ہے ملک میں زندگی مفلوج ہو کر رہے گئی ہے اس پر سراج الحق صاحب کا آج سامنے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ سازش تھی سازش انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سازش اس لیے تھی کیونکہ اس تمام تر سیچویشن میں باسر لوگ ملوث سے اب سراج الحق کو حکومت پر اعتماد نہیں رہا ہے ایسے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ایک عدالتی فیصلہ آئے عدالتی تحقیقات کی جائیں اور ان لوگوں کو نامزد کیا جائے جو اس سازش کے اندر ملوث سے سراج الحق صاحب اب سے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی کرپشن کے خلاف سراج الحق کی جانب سے ہم نے ریلیاں دیکھی ہیں تو اب ہمارا سوال یہ ہوگا ان سے کہ اب سراج الحق آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ جو ختم نبوت والا معاملہ ہے اس پر اکیس روز کا ایک دھرنا تو نمٹ گیا ہے کافی بڑا یہ دھرنا ہوا ہے اس پر حکومت کی پولیسیز بھی سامنے آئی ہیں لیکن اب سراج الحق صاحب کے جانب سے جب یہ جملہ سامنے آ گیا ہے کہ غلطی نہیں تھی ایک سازش تھی تو ہمارا ان سے سوال یہ ہوگا کہ اب وہ آگے کیا کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے سوال کریں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس جو کل سائن ہوا ہے یہ دھرنے والوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو بازابطہ طور پر معاہدہ ہوا ہے اس پر کیپٹر لٹائٹ سفدر نے کچھ کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں زیاء الحق اور پرویز مشرف کے دستخط ہوتے رہے دھرنا ختم کرانے کے معاہدے میں ایک میجر جنرل کے دستخط سے فرق کیا پڑتا ہے احتساب عدالت کے باہر تھے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ بھی کہا کہ دھرنا نہیں وہاں تو درود کی محفل ہو رہی تھی سمانی اس ٹیم سے نئی تازی بھی پوچھتے رہے میں تو نہیں تازی سما والوں سما والوں میں تو درنا چلا گیا ہے درنا کیا ہے میں پہ تھی آشکو بھی اس کو دھرنا درنا وہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ گاپ جا رہے ہوں جہاں ترود و سلام پڑھا جائے اس کو محفل کرتے ہیں محفلے ملات کیا جنرل ساتھ میں پسپکو بھی کیا درود پہتے ہیں اور اس میں تو سنے اسکری فرشتے بھی اترتے رہے ہیں سر شمال آپ اس سے نہ پوچھیں جنرل پرویج مشرف کی تسخط ہو دی یہاں ضرورت بڑی جنرل زیا کی بڑی جنرل یعیہ کی بڑی جنرل ایوب کی بڑی تو ایک بچارے میں جنرل کی تسخط کو آپ دیکھیں آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ اللہ فو ہوا کیا کچھ ہوا ان جنرلوں کی بات نہ کر دیں جنرلوں والے علاق سے اسے کیپٹن صاحب آپ اچھی ہیں آپ کو سمجھیں سر وہ میپلے ملا ازار ازار روپے بھی تو پانٹا گیا یہ آخر میں دوزرانہ تو اتر پیچھے سے ایشو پانچ ہوئے تو جانا کیے کچھ کچھ وقفے سے یہ مطالبہ سامنے آتا رہتا ہے جو آج پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادل نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب اسیمبلیاں تحلیل کر دی جانی چاہیے انہوں نے ایسا مطالبہ کیا ہے کہتے ہیں کہ حکومت اپنی صلاحیت کیونکہ ختم کر چکی ہے اس کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے تو اب اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا صحیب ملک کے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں طاہر القادری کینیڈا سے وطن واپس پہنچے تو کارکنوں نے ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا میڈیا سے گفتگو میں طاہر القادری نے دھرنے کے معاملے پر حکومت پر تنقیر کی اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دیا طاہر القادری کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کی ناکامی کا نکتہ آغاز سانے مارل ٹاؤن تھا اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے درپردہ معافیاں مانگ رہے ہیں سربراہ پاکستان عوامی تحریک نے تیس نومبر کی رات مینار پاکستان پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کا اعلان بھی کیا دھرنا تو خاتم ہوئے لیکن لہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے مذہبی جماعت کا ایک دھڑا ہے جس کا دھرنا تحال جاری ہے اس احتجاج کے باعث مال روڈ کا کچھ حصہ ٹرافک کے لیے بند ہے جس کے باعث ٹرافک کا نظام متاثر ہو رہا ہے تجارتی سرگرمی ابھی متاثر ہو رہے ہیں علی جوہر نے وہاں پر ساری صورتحال دیکھئے اس پر رپورٹ بنایئے آپ کے لئے دیکھئے رانہ سناؤلہ مصطفی ہوں راجہ زفر الحق کمیٹی کی رپورٹ سامنے لائی جائے لاہور میں دھرنا دینے والے نئے مطالبات پر ڈٹ گئے گزشتہ روز اسلام آباد دھرنے کے ساتھ ہی لاہور میں ہونے والے دیگر احتجاج ختم ہو گئے تھے لیکن پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری ہے ریگل چوک سے الہمرہ تک مار روڈ کا ایک حصہ بند ہے جس کے باعث اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا زور ہے اور شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں کرنے پر مجبور ہیں لاہور کے تمام تعلیمی ادارے دوسرے روز بھی بند رہے شہر بھر میں تجارتی سرگرمیاں بحال تو ہوئیں لیکن مار روڈ کی دکانوں میں خریدار کام ہی نظر آئے کیمرمن علی مشتبہ کے ساتھ محمد علی سامان لاہور اور اس وقت کی پاکستان کی سب سے بڑی خبر سما تہلکہ میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سما کے نمائن دن نئی مشرف بٹنے سربراہ تحریک لبہ خادم حسین رزوی سے خصوصی بات چیت کی ہے کیا کچھ اس میں پتا چل سکا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ان سے تو امریکہ آپ سے بات ہی نہیں ہو سکتی پھر فوج درمیان میں پڑھی ہمارے ساتھی جو مذاقرات والے تھے کس نے کی ہے مذاقرات؟ ہماری پارٹ وہ ساتھی ہیں ہمارے انہوں نے کی ہے تاریخ کی ہے کس کے ساتھ فوج کے ساتھ فوج کے ساتھ ہی کی ہے وہ آئی ایس آئی کے بڑے ہوں کے جنرل وغیرہ جن کے سائن ہیں موہدے میں شاید وہ ہی ہیں انہی کے ساتھ تو کیا ان کے ساتھ پھر کیسے کسی انٹی جے پھر انہوں نے کہا جو آپ کہتے ہیں آپ کی بات منظور کرواتے ہیں اچھا یعنی زاہد حامد کا ستیفہ انہوں نے دلوایا ہے انہوں نے دلوایا ہے اچھا اس میں گورنمنٹ کا کوئی بہت نہیں ہے دو ہی تعلق نہیں ہے اچھا شہباز شریف بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے سالسی کی ہے انہوں نے سٹیفہ دلوایا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے ہاں فوج جب وہ ہمارے پاس آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ان کو کہو کہ اگر تم اسٹیفہ لاکر دو تو تمہارے ساتھ بات ہو سکتی انہوں نے کہا جی اسٹیفہ لے کر دیں گے پھر آپ سے بات وہ لائے تو بات شروع ہی تو لکھا کس نے تھا سارا معاہدہ یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر لکھا ہو اچھا اچھا اس دن ایسن اکبال یا کسی سویلینز ہے بلکل آپ کی بات چیز نہیں تو سائن ہوئے ہوئے ہیں ایسن اکبال یہ تو انہوں نے کرائے ہوں گے ہم نے تھوڑے کرائے ہیں بہت بڑی خبر جس کام کو حل کرنے میں حکومت پچھلے بیس روز سے ناکام رہی وزیر قانون کا استیفہ فوج نے دلوایا آرمی چیف نے دلوایا ایسا بتایا سربرا تحریک لبہ خادم حسین رزوی نے جب سما نے ان سے بات کیا جب ان سے پوچھا ہے کہ شہباز شریف بات کر رہے تھے سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تو شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب فوج وہاں پر آئی ہے بات کیے تو انہوں نے کہا کہ جو مانگو گے ملے گا استیفہ آیا تو بات شروع کی بہت بڑی خبر بہت بڑا معاملہ جس میں حکومت نے اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کیا حکومت کی ناکامی کھل کر سامنے آئی اور اب جب خادم حسین سے بات کی ہے سما نے تو انہوں نے ایسا بتایا کہ وزیر قانون کا استیفہ جس کی ریڈ تھی جس کے ڈیمانڈ تھی پچھلے انیس روز سے مانگا جا رہا تھا نہیں آ رہا تھا جب فوج آئی ہے بیچ میں سالسی کا کردار ادا کیا ہے تو ایسا بتاتے ہیں خادم حسین کہ فوج نے ان سے کہا کہ جو مانگو گے ملے گا استیفہ ان کا آیا تو بات شروع ہوئی فوج نے یہ استیفہ دلوایا ہے وزیر قانون مستعفی ہوئے ہیں اس کے بعد معاملات تیہ پائے ہیں دوبارہ سنیے کیا کہا ہے خادم حسین نے ان سے تو ہم نے کہا آپ سے بات ہی نہیں ہو سکتی پھر فوج درمیان میں پڑھی ہمارے ساتھی جو مذاکرات والے تھے کس نے کیے مذاکرات ہماری پارٹ وہ ساتھی ہیں ہمارے انہوں نے کی ہے تاریخ کے یہ ہے کس کے ساتھ فوج کس کے ساتھ فوج کے ساتھ ہی کی ہے وہ آئی ایساہی کے کوئی بڑے ہوں کے جنرل وغیرہ وہ جن کے سائن ہیں معاہدے میں شاید وہی ہیں انہی کے ساتھ تو کیا ان کے ساتھ پھر کیسے کسی انٹیجے پر انہوں نے کہا جو آپ کہتے ہیں آپ کی بات منظور کرواتے ہیں اچھا یعنی زاہد حامد کا ستیفہ انہوں نے دلوایا انہوں نے دلوایا اچھا اس میں گورنمنٹ کا کوئی کوئی تعلق نہیں ہے اچھا شہباز شریف بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے سالسی کی ہے انہوں نے سیفہ دلوایا یہ جھوٹ بولتا ہے اچھا جب وہ ہمارے پاس آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ان کو کہو کہ اگر تم اسطیفہ لاکر دو تو تمہارے ساتھ بات ہو سکتی انہوں نے کہا جی اسطیفہ لے کر دیں گے پھر آپ سے بات ہو وہ لائے تو بات شروع ہی اچھا یعنی جو بیچ میں ایک پیرا آیا کہ آپ نے تعریف بھی کی جنرل کامر جوید بات جا کی سالسی پر وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہی تو ہے اور کے تو وہ لکھا کس نے تھا سارا معاہدہ یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر لکھا ہو اچھا اچھا اس دن ایسن اکبال یا کسی سویلین سے بلکل آپ کی بات چیز نہیں تو سائن ہوئے ہوئے ہیں ایسن اکبال یہ تو انہوں نے کرائے ہوں گے ہم نے تھوڑے کرائے ہیں بہت اہم معاملہ بہت بڑی خبر وزیر قانون کا استیفہ جس کے دیماند تھی جو مانگا جا رہا تھا بار بار ختم نبوت کے معاملے پر یہ دھرنا جا رہی تھا اس میں آرمی چیف نے کہا تو استیفہ سامنے آیا وزیر قانون کا انہوں نے کہا کہ جو مانگو گے ملے گا استیفہ لے کر دیں گے تو آپ سے بات ہوگی استیفہ آیا تو بات شروع کی کسی بھی حکومتی شخصیت پر اعتبار ہی نہیں ہے شہباز شریف جو بارہ دعوے کر رہے تھے کہ سالسی کا کردار ان کے جانب سے ادا کیا گیا تو شہباز شریف کے لیے جب سوال کیا گیا خادم حسین رزوی سے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تو جھوٹ بولتے ہیں قتل و غارت گری جب یہاں پر شروع ہوئی ہے تب فوج نے سالسی کا کردار ادا کیا ہے کسی بھی حکومتی شخصیت پر جو بات کر رہے تھے کسی شخصیت پر اعتبار نہیں ہے وزیر قانون کا استیفہ آرمی چیف کے کہنے پر دیا گیا شہباز شریف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سالسی کا کوئی کردار ادا کیا ہے تو شہباز شریف جھوٹ بولتے ہیں ایسا کہنا ہے خادم حسین رزوی کا نئی مشرف بٹ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں نئی مشرف بٹ بہت اہم بات کی ہے خادم حسین رزوی نے بتائیے گا جی بہت اہم بات ہے کیونکہ گزشتہ روز سما سے بات رانف ناؤدہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف ہیں انہوں نے سالسی کا کردار ادا کیا اور بڑا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا یا کسی اور جنرل کا کوئی رول نہیں ہے سالسی کروانے میں درنے والوں کے ساتھ لیکن آج جو معاہدے کی اصل جو بندے ہیں جنہوں نے سائن کیا ہیں حادم حسین رزوی اور پیر افضل قادری دونوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف تو بالکل ان کے نزدیک تک نہیں آئے کوئی ان سے بات نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا یہ بھی کہا کہ جو زاہد حامد کا استیفہ ہے وہ بھی آرمی چیف کے کہنے پر دیا گیا ہے یعنی ایسا نقبال سے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اس رول معاہدے کی بارے میں ان سے بھی کوئی تیع نہیں ہوا وہ جنرل فیض جو ہیں آئیے سہی کہ ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی انہی سے معاہدہ تیع پایا اور انہی سے وہ یہ کہا گیا کہ صیفہ لے کر دے زاہد حامد کا اور انہوں نے زمانت دی شورٹی دی اور پھر اس لیے یہ سالسی کی تعریف بھی آرمی چیف کی اور ان کی کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ہی کردار ادا کیا ہے گورنمنٹ سے یا سویلین سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی اور انہوں نے حادم حسین ریزوی نے یہ بھی کہا کہ انہیں ان پر اعتبار نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی گلی گلی میں ان کے متعلق جو کرپشن کیسیز کے حوالے سے واضح ہوتے ہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں تو ان کی زبان کا انہیں کوئی اعتبار نہیں شریف پیملی ہو یا حکومت ہو اس لیے انہوں نے فوج کی بات پر یقین کیا انہی کی صالسی معنی ہے اور وہی زامن بھی ہے کہ جو بھی باتیں ہیں اس پر عمض درامت وہ کروائیں گے اب یہ جو حکومت کے دعوے ہیں یہ بالکل اب غلط ہو رہے ہیں دونوں کی باتوں سے ان دونوں کے سائن بھی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسن اقبال کے بھی تو سائن ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ سائن ہم نے نہیں کروائے ہمارے ساتھ ان کی کوئی بات نہیں ہے وہ سائن بھی جو ہیں وہ جو زخمی ہیں جنرل فیض انہوں نے کروائے ہیں ایسن اقبال کے سائن بھی یعنی یہ اب بات کلیر ہو گئی ہے کہ جو بات حکومت چھپانا چاہ رہی تھی جو بات نہیں ماندے تھے کہ اس میں آرمی چیف بلکل بلکل نئی مشروف ہمارے ساتھ ہی موجود رہی کہ شہباز شریف نے اس سالسی کا کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے لیکن کل رانہ سنہ اللہ صاحب جب سما سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑے دعوے سے کہا تھا بڑے وسوق سے کہا تھا کہ شہباز شریف نے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو سنوائیں گے اب کیس بیس پر انہوں نے یہ بات کیا ہے جب خادم حسین رزوی بتا رہے ہیں کہ نہ رانہ سنہ اللہ سے کوئی بات ہوئی ہے نہ ایسن اقبال سے کوئی بات ہوئی ہے نہ حکومت کے کسی نمائندے سے ان کے کوئی بات ہوئی ہے بلکہ فوج نے اس سالسی کا کردار ادا کیا ہے تو پھر رانہ سنہ اللہ نے کس بات کی بنیاد پر یہ بڑی بات کی تھی سنواتے ہیں آپ کو کیا موقف انہوں نے اختیار کیا تھا کل سما سے بات کرتے ہوئے یہ جو ڈرافٹنگ میں ایک جنرل صاحب کے سگنیچر اور ایک وہ جو پیرا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی ان اراہ کو برج کریے جو ہے وہ جو کردار ہے یا جو سالسی ہے وہ تو ایک آدمی نے ادا کیا اس کا نام میاں شہباز شریف ہے اگر میاں شہباز شریف صاحب کی تعریف اس معاہدے میں شامل نہیں کی گئے تو کوئی بات نہیں ہے لوگوں کو ویسے پتا ہوتا ہے لیکن اس پیرے کو شامل کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی وائلز جو ہے نا وہ عمل نہیں کیا گیا اس سے آنکہ تنقید کا جو ہے وہ موقع ملا اور شاید کنسٹوشنلی بھی وہ دوس نہیں ہے لیکن چیف آف آمی سٹاپ نے کتن بطور سالس نہ انہوں نے کوئی پرائیم لیسٹر سے بات کی نہ انہوں نے کوئی درنا قائدیم سے بات کی نہ انہوں نے زہاد حامن صاحب سے بات کی کہ جی آپ جو ہے وہ ریزائن کر دے تو نئی مشرف یہ کل کا جو انٹرویو ہوا ہے یہ بھی آپ نے لیا تھا آج خادم حسین رزوی سے بھی آپ نے بات کی ہے تو خادم حسین رزوی سے جس شخصیت کی بات کریں یا رانہ سنہ اللہ جس شخصیت کی بات کریں ان کے تو آپس میں کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی ہے کس بیس پر کہا تھا رانہ سنہ اللہ نے کہ سالسی کا کردار شہباز شریف نے ادا کیا یہ ایکشلی کرنہ لگ رہا ہے کہ اس وقت تو کرنہ لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت تو انہوں نے کہا کہ جیسے تیسے ہے ابھی بات مانیں اور آر بی کے ذریعے یا کسی کے ذریعے بھی ان کے ساتھ معاہدہ تیب پایا جائے لیکن اس سے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے حد یہ سارا کردار ادا کیا ہے لیکن ایک بات ان کی جس سے بزن ملتا ہے حادم حسین زیزوی کی بات کہ معاہدے میں یہ کلیر لکھا ہے کہ سالسی کا کردار ادا کرنے پر آرمی چیف جنرل کمر جویز باجوا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس میں زامن جو ہے وہ آئی ایس ای کے جنرل کو اٹھے رہے جن کا ذکر بھی کیا ہے حادم حسین زیزوی نے اور پیر افضل قادری جس نے مذاکرات کی افضل قادری نے مذاکرات کی ٹھیک ہے نئی مشرف ورٹ اہم انٹرویو آپ نے کل بھی لیا تھا اہم خبر آج آپ نکال کے لے کر آئیں بہت شکریہ آپ کا نہیں تو فیض آباد دھرنا ختم ہوا اسلام آباد میں زندگی بحال ہوئی گندگی کے ڈھیر میں تبدیل فیض آباد انٹرچینج کی صفائی کا کام جاری ہے میٹرو بس سرویس بھی بحال ہو گئی ہے اسلام آباد سے صداقت علی کے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہر طرف بکری گندگی جلی گاڑیاں خاکستر موٹر سائیکل پھول پودوں کا بھی برا حال راول پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم فیض آباد خوبصورت شہر کا حصہ لگ ہی نہیں رہا درنا مظاہرین نے اپنا بوریا بستر باند آتو سڑکوں پر ٹریفک روان دوان ہو گئی تاہم مظاہرین اپنے پیچھے نشانیاں ضرور چھوڑ گئے سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیے گئے جنگلیں اکھاڑ دیے گئے اور پولیس چوکی کی شکل بھی بگاڑ دی گئی مظاہرین گئے تو سی ڈی اے نے صفائی سترائی شروع کر دی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سپری بھی کیا گیا جڑوان شہروں کے درمیان میٹرو بس سرویس بھی بحال کر دی گئی ہے تاہم توڑ پورڈ کا شکار فیضاباد میٹرو سٹاپ کی بحالی تک بسیں یہاں نہیں رکیں گی فیضاباد انٹرچینگ کے اطراف میں رینجرز اہلکار تحال تائینات ہیں تو حکومت کسی طرح تو اس معاملے سے نکلی لیکن حکمرانوں کے قائد کے لیے ابھی منزلیں اور بھی باقی ہیں سپریم کورٹ میں خدابیا پیپر ملز ریفرنس دوبارہ کھولنے کی اپیل پر ہوئی ہے سمات عدالت نیپ رسیکیوٹر پر سوالات کی بوچھاڑ کی اصل ریفرنس اور تمام مطالقہ ریکارڈ منگوایا ہے نیپ کی جانب سے ایک ماہ کی محلت کی صدا کو مسترد کیا گیا ہے ذلکر نائن اقبال رپورٹ کریں گے خدابیا پیپر ملز کیس کھولنے کے لیے نیپ کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سمات جسٹس فائس عیسہ نے ریمارکس دیئے ریفرنس کسی لیفٹیننٹ جنرل نے دائر کیا تھا نو ماہ تک ملزمان ملک میں رہے لیکن مارچ دو ہزار سے دس دسمبر دو ہزار تک کچھ نہیں ہوا کیا نواز شریف پرویز مشرف پر بھی اثر انداز ہوئے تھے نواز شریف کی واپسی پر بھی حکومت پرویز مشرف کی تھی ستائیس نومبر دو ہزار ساتھ کو نواز شریف آئے نیپ پھر بھی نو ماہ خاموش رہا نو ماہ بعد نیپ نے ریفرنس بہاری کی درخواست دی بتایا جائے کیس داخل دفتر کیوں ہوا تھا عدالت کے پوچھنے پر پرویز مشرف کے حکم پر نواز شریف کو بیرون ملک پھیجا گیا نواز شریف کی پرویز مشرف سے ڈیل ہوئی تھی جس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا مگر ریفرنس میں لکھا ہے کہ نواز شریف کو زبردستی باہر پھیجا گیا دوسری جگہ لکھا ہے نواز شریف باہر چلے گئے جسٹس مشیر عالم نے پوچھا بتایا جائے ملزمان کب اور کس عوامی عہدے پر رہے اور کیسے مقدمات پر اثر انداز ہوئے عدالت کے حکم پر جے آئی ٹی ریپورٹ کا والیم آٹھ اے پیش کیا گیا عدالت نے ہدائبیا پیپرز ملز کا اصل ریفرنس اصل شکایت اور سورس چیئرمن نیب کی تقریری کا سابق اور موجودہ ریکارڈ ریفرنس پر احتساب عدالت کی کاروائی کا تمام ریکارڈ اور دوہزار آٹھ میں مقدمہ بحال کرنے کی درخواست طلب کر لی نیب کی درخواست پر آئید آسمات 11 دیسمبر کو ہوگی پی ٹی آئی نون لیگ کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے رانوما فواج چودری ہیں جنہوں نے ہدائبیا پیپر ملز کیس میں نیب پروسیکوشن پر سوال اٹھائیں کہا ہے کہ جس سطحی انداز میں نیب کے وکیل نے کیس پیش کیا ہے اس سے معاملہ شفاف بلکل بھی نہیں لگتا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیب اور شریف فاملی ملی ہوئی ہے جو منی ٹریل اصل ہے وہ ہدائبیا میں ہے اور اس لیے اس کیس کی بہت اہمیت ہے جس سطحی طریقے سے نیب نے یہ کیس پیش کیا صاف ظاہر ہے معاملات شفاف نہیں ہیں مین ریفرنس ساتھ نہیں لگایا گیا جو بنیادی معلومات ہیں ساتھ نہیں لگائی گئی جیئرمن قراب جعوید اقبال صاحب توجہ کرے یہاں پر سب صحیح نہیں ہے نیب کے وکیل کے پاس جوابات نہیں تھیں یہاں پر دونوں فریق بظاہر ایک دوسرے سے ملے ہوئے سالہ سال بعد یہ اپیل فکس ہوتی ہے اور نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں چار ہفتے اور چاہیے جاری کے لیے یہ جو سامنے نظر آرہا ہے کہ مل کے کھیلا جا رہا ہے اس کھیل کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے تو احتساب عدالت میں نواز فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت ہوئی ہے نواز شریف کے وکیل نے تین ریفرنسز ایک کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک ٹرائل روکنے کی صدا کی تھی جو کہ منظور ہو گئی ہے فیاض محمود نے اس حوالے سے ریپورٹ تیار کیا ہے دیکھئے الازیزیہ ہلمیٹل اور لنڈن فلیٹس ریفرنسز کی سماعت کے دوران نواز شریف بیٹی اور دماد کے ہمراہ احتساب عدالت آئے گواہ بھی پیش ہوئے مگر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس نہ پہت سکے فاضل جد محمد بشیر کے استفسار پر معاون وکیل نے بتایا خواجہ حارس آج سپریم کورٹ میں مصروف ہیں دوران سماعت نواز شریف کے وکیل نے التوا کی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ریفرنسز یقجہ کرنے کی درخواست پر ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے ربا ہفتے ریفرنسز یقجہ کرنے سے متعلق فیصلہ متوقع ہے فیصلہ آنے تک گواہوں کا بیان کلم بن نہ کیا جائے اور سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کی جائے نئے پروسیکیوٹر نے مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل نہیں روکا جا سکتا الازیزیہ ریفرنس میں گواہ کا بیان جاری ہے اسے دو مکمل کر لیا جائے عدالت نے نواز شریف کی التوا کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت چار دسمبر تک ملتوی کر دی سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کے آج خوب چرچے رہے ہیں لیکن آج سوشل میڈیا پر بہت چرچہ ہوا ہے اور کیا کچھ ہوا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں رپورٹ سوشل میڈیا پر آج سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کے چرچے تنقید کرنے والے سرگرم رہے ہامی بھی انہیں سراحتے رہے بنش نے سابق وزیر آزم کے اس بیان پر ایک منٹ کی خاموشی کی اپیل کر دی جس میں میاں صاحب نے تاج جب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے اساسے آمدنی سے زیادہ ہیں تو اس سے کسی کو کیا مفتی فیضان الاسر کے اکاؤنٹ سے میاں نواز شریف کو ملک کے لیے واحد امید قرار دیا گیا اور دھرنا ختم ہو گیا کے نام سے ہیش ٹیک کے تحت سوشل میڈیا سارفین پاک پوچ کے کردار کو سراحتے نظر آئے فرہان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ بغیر گولی چلائے دھرنا ختم کرانا پاک پوچ کا بڑا کرنامہ ہے شکریہ جنرل باجوا تو آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے شہزیب قتل کیس جس میں سندھائی کورٹ نے شارخ جتوئی اور دیگر ملزمان کی سزا کو کل ادم قرار دیا ہے مقدمے کی دوبارہ سماعت ہوگی ایرفان الحق نے اس پر تفصیلی رپورٹ تیار کیا ہے شہزیب قتل کیس میں نیا موڑ شارخ جتوئی کی سزا موت کل ادم قرار مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات ختم سندھائی کورٹ نے اسرنو سماعت کے لیے معاملہ سیشن عدالت بھیج دیا شارخ جتوئی کے وکیل فاروق اچنائک نے موقف اپنایا کہ سزا کے وقت شارخ کی عمر اٹھارہ سال سے کم تھی عدالت نے سراج تالپور، سجاد تالپور اور غلام مرتضی کی سزا بھی کل ادم قرار دے دی ہائی پروفائل قتل کیس میں فریقین کے درمیان صلح پر عدالت کا اظہار حیرت جسٹس سلاودین پانور نے ریمارکس دیئے کہ دہشتگردی کی دفعات درج ہیں صلح کیسے ہو گئی جس پر مجرم کے وکیل نے دلائل دیئے کہ جھگڑا ذاتی نویت کا تھا ایٹی سی میں ٹرائل بنتا ہی نہیں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے دوہزار تیرہ میں شارخ جتوئی اور سراج تالپور کو موت کی سزا سنائی تھی شہزیب کو دسمبر دوہزار بارہ میں ڈیفنس میں فارنگ کر کے قدم کیا گیا تھا ارفان الحق سما کراچی ماہر رائے لیے ہیں ہم نے اس ٹاپک پر جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید انہوں نے بتایا کہ شارخ جتوئی کے حوالے سے سندھائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کیس انصداد دہشتگردی کے خوانے ان کے تحت آتا ہے میرے تائیں تو یہ کیس ضرور اس کی اپیل ہونی چاہی اور اگر یہ اس میں فیشنز کورٹ میں گیا ہے تو تب بھی وہاں پہ پروسیکیوشن جو ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایٹی سی کا معاملہ تھا شروع سے لیکن اول کب میرا خیال ہے یہ سندھائی کورٹ کا اگر فیصلہ ہے تو یہ سیدھا سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہے نا کہ اس کا کیس بھی تو اسی نوعیت کا تھا یہ سلمان تاثیر کا اس میں سے ایٹی سی کی شکے انہوں نے نکال دی تھی اور وہ کیس پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی تھی اور سپریم کورٹ میں جو تھی سزا جو تھی موت کی اس کی اپورڈ کی تھی انٹی ٹیرریسٹ کی شکے نکالنا اور اس کی سزا کلہ دم کرنا اور اس کو ریمانڈ ہونا یہ تو پراہ حراس سپریم کورٹ میں سندھائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے شازیب کو دسمبر دوہزار بارہ میں قتل کیا گیا دوہزار تیرہ میں انسیداد دہشت گردی عدالت نے سزا موت سنائی شاروخ جتوئی کو آج پانچ سال گزر گئے مگر اس کے باوجود بھی مرکزی مجرم اور اس کے ساتھ ہی جیل میں مزے کریں کیا کچھ کرتے رہے ہیں کچھ جھلکیاں آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں یہ قتل کا مجرم ہے یا سیاسی قیدی ذرا اس کے شہانہ انداز تو دیکھیں شاروخ جتوئی کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے سیول سرجن اسپتال لائے گیا تو سرکاری پروٹوکول دیا گیا سزائے موت کا ملزم ریسٹورانٹ گھوما مگر جیل میں اس کے تو انداز ہی منفرد تھے شاروخ جتوئی کو جیل میں آرام کے لیے پلنگ روم کولر واتر فین لگجری سوفا سیٹ لے ڈی ڈی وی ڈببو فوٹبال گیم اور دیگر اسائشیں فرہم کی گئیں اے سی کا خاص انتظام تھا بیرک کے اقبی حصے میں سوئمنگ پول بھی بنا دیا گیا یہی نہیں شاروخ کو جیل میں ڈرائیور بھی فرہم کیا گیا جو اس کا ذاتی اور قریبی ملازم بتایا جاتا ہے کراچی سینٹرل جیل میں قانون کا مزاق بنانے والوں میں معروف سنتکار سکندر جتوئی کا بیٹا شاروخ جتوئی تو سیرے فیرست تھا ہی لیکن اس کیس میں شریک جرم اور سزائے موت کا مجرم نواب سجاد تالپور بھی اس فیرست میں شامل ہے تو یہ جو ہم نے آپ کو دکھا ہے یہ جیل کا وی وی آئی پی پروٹوکول تھا بریک لیتا ہے جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ جیل میں صحیح سلامت جانے والے آخر پاگل کیوں ہو جاتے ہیں ویلکم بیک کراچی پولس کے یا تو دین اچھے نہیں چل رہے ہیں یا کام کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جو امتحان انہیں دیا جاتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں جرگے کے فیصلے پر میاں بیوی کو قتل کرنے والے اصل ملزمان اب بھی قانون کی گرف سے باہر ہیں رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں پسند کی شادی کرنے والوں کا گلہ گھوٹنے سے پہلے جرگہ ہوا لڑکی کو کسی اور نے نہیں اس کے باپ نے ہی چار بیٹوں کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا مسکین نے داماد کو بھی مار ڈالا قتل کو چھے روز گزر گئے پولس اصل ملزمان تک نہ پہنچ سکی پندرہ نامزد میں سے گرفتار نو ملزمان کو سٹی کوٹ میں پیش کیا گیا تو عدالت نے مقدمہ انصداد دہشتگردی کی عدالت منتقل کر دیا جہاں ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا لاہور کا ایک اور اہم معاملہ جہاں پنجاب اسیملی کے سامنے مذہبی جماعت کا ایک دھڑا جس نے دھرنا ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے چوتھا روز ہے اور دھرنے کا سلسلہ جاری ہے سما کے نمائندے ارشد ورک نے مذہبی جماعت کے رہنما ارشرف آسف جلالی سے بات کیا اور ان سے موقع جاننے کی کوشش کیا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے ابھی تک اپنا دھرنا ختم نہیں کیا ارشد ورک بتائیے گا جی بالکل لاہور میں چیرنگ راست پر پجاب اسیملی کے سامنے دھرنا جاری ہے مولانا اشرف آسف جلالی صاحب کی نگرانی میں اور اس وقت میں مولانا اشرف جلالی صاحب کے ساتھ موجود ہوں ان سے جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد کا دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن لاہور کا دھرنا جاری ہے مولانا صاحب یہ جاننا چاہیں گے کیا وجہ ہے کہ رانہ صنعاللہ کا مطالبہ کیا گیا یہاں پہ کہ ان کا استیفہ لیا جائے کیا یہ مطالبہ پہلے سے مطالبہ میں شامل نہیں تھا یا وہ پھر اس پر متفق نہیں ہوئے اصل میں رانہ صنعاللہ کا جو مطالبہ ہے ہم نے کیا تھا بارہ اکتوبرک اب یہ جو حضرات فیضاباد میں تھے انہوں نے ذکری نہیں کیا رانہ صنعاللہ کیس کے پیچھے پتہ نہیں کیا وجوہات تھی برحال یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے مطالبہ کر رہے ہیں اور اس وقت بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو برطرف کر کے آئین کے مطابق کیس چلایا جائے اور یہ مطالبہ اس وقت پورے پاکستان کا ہے پتہ نہیں وہ فیضاباد والے حضرات کے ذہن میں نہیں رہا یا کس وجہ سے انہوں نے نام نہیں لیا اب رانہ صنعاللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تیستیفہ کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا تو کیا وہ اس کو مطالبہ سمجھتے ہیں کہ لاشیں گریں تو پھر مطالبہ ہوگا کیا یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام آباد والے وہ دوبارہ دھرنے کا حصہ ہو جائیں ایسی تو کوئی کوشش قائدین کی طرف سے تسامن نہیں آئی نہ ہی رابطہ انہوں نے اپنے مذاکرات میں کیا اور نہ ہی بعد میں کیا برحال رانہ صنعاللہ کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے زائد ہم سے زیادہ سیریس ہے اچھا سنیت ہاتھ کونسل کے سربراہ نے کہا کہ بارہ ربیو لیول کے بعد جو ہیں وہ کافل اسلام آباد کی طرف جائیں گے ایک دفعہ پھر اس طرف روانہ ہوا جائے گا آپ بھی اس کا حصہ بنیں جائیں وہ رات ہمارے پاس آئے تھے یہاں درنے میں شرکت کی درنے کی انہوں نے حمایت کی اور یہ تجویز بھی انہوں نے پیش کی تو ہمارا چونکہ اس ختم نبوت کے لحاظ سے سنی تنظیمات میں کوارڈینیشن ہے تو اگر ایسے حالات بنیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کا رخ کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے جلوس وہ مل کے پنجاب سملی کے سامنے آ جائے یہ بالکل جیسا آپ نے سنا کہ مولانا اشرف عاصف جلالی کا یہ کہنا ہے کہ رانا سناولہ کے برطرفی کا مطالبہ شروع سے ہی مطالبات میں شامل تھا اور اس کے لیے اسلام آباد میں درنہ بھی دیا گیا تھا لیکن فیضاباد والوں نے جانے کیا وجوہات تھیں کہ یہ مطالبہ یا تو وہ بھول گئی یا کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا لیکن رانا سناولہ کا جو معاملہ ہے جو مسئلہ ہے ارشد و ارکاپ ہمیں بتا رہے تھے تو یہ بڑا اہم معاملہ اہم نویت کا یہ معاملہ کہ لاہور میں آخر پنجاب سملی کے سامنے مذہبی جماعت کا درنہ کیوں نہیں ختم ہوا تو ویسے تو ختم نبوت کے معاملے پر تو سننی اتحاد ہے کوارڈینیشن ہے لیکن ایک معاملہ ایسا بھی ہے جس میں اسلام آباد والوں میں اور لاہور والوں میں پھوٹ پڑی ہے کیونکہ یہاں پر لاہور والے اشرف جلالی ایسا بتا رہے ہیں کہ بارہ اکتوبر کوئی یہ مطالبہ سامنے لے آئے تھے کہ زیادہ اہم صیفہ ہوگا رانہ صنع اللہ کا ان سے صیفہ لیا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن پتہ نہیں ایسی کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر فیضاباد والوں نے رانہ صنع اللہ کا نام ہی نہیں لیا ان کے صیفے کا مطالبہ ہی نہیں کیا تو جب تک مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا جب تک رانہ صنع اللہ کا صیفہ نہیں آ جاتا جبکہ ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو جاتی تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا اور یہی بڑی اہم وجہ بنی ہے اس دھرنے کی کوڈینیشن کی خرابی میں کیونکہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کے معاملے پر تو کوڈینیشن ہے مضبوط کوڈینیشن ہے اگر دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر دوبارہ آگے کی جانب جائیں گے لیکن فیلحال کیوں نہیں اٹھے ہیں لاہور والے انہوں نے اپنا دھرنا کیوں نہیں ختم کیا ہے تو اس کا ایک کا جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ کا استیفہ زیادہ اہم تھا جب اسی کے ہی تناظر میں اگر سیال شریف کے پیر حمید الدین سیالوی کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے تین دسمبر تک استیفہ نہیں دیا تو تمام دھرنوں کا رخ لاہور کی طرف موڑ دیں گے پندرہ عراقین اسیمبلی کے استیفے ان کی جیب میں ہیں میرے مطالبہ یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ کو برطرف کروں اور انہوں نے فرمایا ہے تین تاریخ شام کو رانہ سناؤلہ آئے گا اور اپنا استیفہ مجھے دے دئے گا وہ میری قبول کریں گے تو میں گرفتاری پیش کروں گا اگر نہیں تو پھر میں بھوک ہر طال پر چل جاتا ہوں اور جتنے جتنے دھرنے ہیں شہروں میں ان سب کا رخ میں لاہور کی طرف موڑ دوں گا اس وقت آپ کے ساتھ کتنے نونلی کی ایم پی اے اور ایم اے موجود ہیں پندرہ اور وہ بھی آپ کے ساتھ دھرنے میں شریک ہوں گے جبکہ تحریک لبیک کے جانب سے دھرنہ خاتم کرنے کا مہادہ کرنے والے رانوما افضل قادری نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے آمی چیف سے دھرنہ خاتم کروانے کی درخواست کی تھی مزید انہوں نے کیا کہا ہے سنواتے ہیں آپ کو وزیر آزم نے ان کو مکمل اختیارات دے دی ہے چنانچہ انہوں نے اپنے نمائدہ جنرل فیض عمید کو بیجا مسجد میں میرے پاس میرے پاس ہی وہ آئے دھرنے کے قریبی ایک مسجد ہے بلال مسجد وہاں پر میں ٹھہر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ میں پورے اختیارات لے کر آیا ہوں پاجبہ صاحب سے انہوں نے وزیر آزم نے ان کو دیا ہے تو دھرنہ خاتم کرنے اور نہیں کرنے کے معاملے پہ بھی تین طرح کے موقف سامنے آ گئے ایک جانب کہا جا رہا تھا کہ حکومت نے کوئی کردار نہیں ادا کیا ہے دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ وزیر آزم نے کردار ادا کیا جبکہ تیسری جانب سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ جب تک رانہ سنہ اللہ صاحب کا صیفہ نہیں آ جاتا تب تک دھرنہ ختم نہیں کریں گے بریک لیتے ہیں اگلی ٹاپک کی جانب بڑھیں گے بریک سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حیدر آباد کی اور سندھ کی جیلوں کا احوال آپ کو بتاؤں گی تو حیدر آباد میں سہولیت نہیں ہے اسی لیے قیدی ذہنی مریض بننے لگے ایک سو چوبیس خطرناک قیدیوں کو الگ کر دیا گیا ہے فقیر سلیم نے اس پر رپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں حیدر آباد کی جیل انتظامیہ کو قیدیوں سے خطرہ سزا کاٹتے کاٹتے ایک سو چوبیس قیدی پاگل ہو گئے خود کو نوچنے لگے دیواروں پر سر مارنے لگے جیلوں میں سہولیات سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی بکلا کمیٹی نے رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا قتل کے مجرم ذہنی مریض بن رہے ہیں اس نے روکیسٹ کی تھی سپریڈنٹ نے بھی اور ہمیں بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ سیکٹرٹیک یا تو دوسرا بھی اپائنٹ کیا جائے نہیں تو کم سے کم تھریس ٹائم جو ہے وزٹ کر لے رپورٹ میں جیل سپریڈنٹ کا حوالہ بھی دیا گیا جنہوں نے کمیٹی کو بتایا تھا کہ قیدی اس حد تک خطرناک ہو گئے ہیں انتظامیہ پر حملہ کر دیتے ہیں پاگلوں کو الگ بیرک میں رکھیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک پولیس والے کو جیسے وہ اس کو دینے گیا اس کو مارا بیٹا اس کا دان ٹوڑ دیا عدالت نے ڈی جی سہت کو حکم دیا کہ ہفتے میں تین بار ماہر نفسیات سے قیدیوں کا چیک اپ کرایا جائے کیمرمن نوید راجپوت کے ساتھ فقیر سریم سما حیدرباد آج کے شو کا وقت ختم ہوا کل نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات جب تک کے لیے اللہ حانے کے بعد